بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پاکستان میں کیا سکوپ ہے آج ہم پہلی پوست فیلوشپ یعنی ایف سی پی ایس رومٹالوجی کی بات کریں گے اور ہماری مہمان شخصیت ہے ڈاکٹر حمزہ آلم ڈاکٹر حمزہ آلم نے ایم بی بی ایس بقائی میڈیکل یونیسٹری سے 2009 میں کیا اس کے بعد ہاؤس جوپ کرنے کے بعد ایف سی پی ایس پارٹ ون کیا ایف سی پی ایس پارٹ ٹو میڈیسن کی ریکوائمنٹ آپ نے جنا پوست گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی سے وارڈ سکھ سے کی اس کے بعد ایف سی پی ایس میڈیسن کرنے کے بعد دو سال کی فیلوشپ رومٹالوجی میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی سے کی آج کل ڈاکٹر حمزہ آلم اپنی پریکٹس پٹیل ہاسپٹل کراچی زبیدہ میڈیکل سینٹر کراچی اور زیادین میڈیکل یونیسٹری نورتھ کیمپس میں ایز ایک کنسلٹنٹ رومٹالوجس کے طور پر کام کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹر حمزہ سے سنتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے رومٹالوجس پاکستان میں کتنے ہیں اور رومٹالوجی کی فیلوشپ کا کیا فائدہ ہے اس کی پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون سی ڈیزیزز آتی ہیں میرا نام ڈاکٹر حمزہ آلم ہے اور میں کنسلٹنٹ رومٹالوجس ہوں میں زیادین میڈکل یونیورسٹی نورت کیمپس پٹیل ہسپلل اور سبایدہ میڈکل سنٹر میں پریکٹس کرتا ہوں سب سے پہلے میں پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ وہ نے مجھے موقع دیا کہ میں تھوڑا سا بیفلی ینگ ایسپارنگ ریزیڈنٹس اور ڈاکٹرس کو ہمیٹالوجی ٹریننگ کے حوالے سے بتا سکو میں نے 2009 میں جب میں بیویس کیا اس کے بارد میں نے اپنی پہلی فیلوشپ ایسی پیس ون میڈیسن کے اندر کر کے میں نے میڈیسن کی ٹرینگ کی ٹوہزن سسٹین میں میں نے ایسی پیس میڈیسن پہ ایکسٹ ایکزیم کر کے اور اس کے بارد ٹوہزن سیونٹین اور ایٹین میں ایسی پیس قرماتولوجی کی ٹریننگ میں اندیکشن دیں اور جو جو ڈاکٹر Party صورتی، FCPS رومیٹالوجی کا ایکزام پاس دیا سو بنیادی طور پہ رومیٹالوجی is a second fellowship جو کہ اس کی اور مثالیں جیسے انڈوکرائنالوجی ہے یا critical care یہ دوسرے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ رومیٹالوجی میں اندک اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس FCPS میڈیسن کا ایکزام یعنی you are FCPS میڈیسن کا ایکزام اس کے بعد پھر آپ second fellowship یعنی کہ رومیٹالوجی میں شروع کر سکتے ہیں اس کا بھی اپنا ایکزیٹ ایکزام ہے بلکل similar to medicine جس کے اندر آپ کو theory دینی پڑتی ہے with MCQs اور آپ کو پھر talks ہوتا ہے پھر آپ کا clinical examination ہوتی ہے اس کے میں longer short ہوتے ہیں تو بلکل اس کا جو ایکزیٹ ایکزام ہے رومیٹالوجی کا it's like medicine proper training کے ساتھ آپ نے proper تیاری ساتھ دینا پڑتے ہیں رومیٹالوجی کے لیے دو سینٹرز ہیں پورے سندھ اور بلوچستان میں جو approved ہے جنا post graduate medical center ہے جی پی ایم سی اور ایک لیاقت national hospital ہے جی پی ایم سی میں سال یا دو سال میں ایک training induct ہوتا ہے لیاقت national میں currently ابھی residency program بول ہوا ہے ان کے internal issues کی وجہ سے لیکن hopefully دوبارہ شروع ہو جائے رومیٹالوجی کی جو training ہوتی ہے وہ ہوتی صرف two years کی ہے اور اس کے اندر آپ کو exam کے لیے eligible ہونے کے لیے آپ کو ایک research article چاہیے ہوتا ہے جو کہ cpsp approved journal میں publish ہوا ہوا ہو اس کے علاوہ جو ہے rotations نہیں ہوتی کوئی such rotations نہیں ہوتی workshops آپ کی جو medicine کی ہوئی بھی ہیں وہی count ہوتی ہیں آپ بس bls certified ہونے چاہیے جو کہ usually ہوئے ہوتے ہیں medicine کے لیے اور اس کے basis پہ آپ دو سال کی training کر کے آپ exam دے سکتے ہیں rotations internal بلکل نہیں ہوتی بس ایڈیالی ہونی چاہیے اچھا جہاں تک scope کا تعلق ہے رومیٹالوجی کا vacant بہت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے it's a very undermined اور underrated field total 80 کی قریب رومیٹالوجیسٹ ہے پورے پاکستان کے اندر جو کہ اچھی خاصی public population کو cater کر رہے ہیں ہم لوگ basically جو ڈیزیزز دیکھتے ہیں وہ رومیٹالوجیسٹ ہے سوریٹک آرثرائیٹس انکلوزین سکونلائیٹس ویسکلائیٹس میوسائیٹس کلیرو درما شاگرن سینڈروم یہ ہم سب ہم basically ہماری سپیشیلیٹی سے ریلیٹیو ہوتی ہے usually job vacancies ہوتی نہیں رومیٹالوجی میں جو کہ ہونی چاہیے majority institutes بہت زیادہ اس فیلڈ کو consider نہیں کرتے ایک تو چونکہ اچھا خاصا جو patient کا بلکہ orthopedics کے پاس گیا ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ اکثر mismanage بھی جاتی ہے چیز ہے باقی بہار بہت scope ہے اس کا اگر آپ fcps رومیٹالوجی کر کے ملیلیز جائیں گے تو بہت jobs آتی ہیں اچھی lucrative jobs ہوتی ہے ویل پیڈ پاکستان کے اندر بھی کبھی 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 سیٹس آراؤنس ہو جاتی ہے پنجاب سائٹ پہ تو ہوتی ہے لیکن ہمارے سندھ بولوجستان انفورچنٹ ہی نہیں ہوتی ہے باقی اب کی یہاں پہ ٹریننگ پروگرام ملنا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے چونکہ سیٹس ہی صرف ایک دو ہی ہوتی ہیں تو اکثر کراچی سے یسین سے بولوجستان سے لوگ پنجاب جا کے ہی ریزینسی پروگرام اندکٹ ہوتے وہاں سے ٹریننگ کر کے فیلوشپ کر کے واپس آ کے پھر اپنے نیٹیو اریاس کے اندر پریکٹس کرنا شکر دیتے ہیں باقی رومیٹالجی کے لیے آپ نے جو ایکزیم ہوتا ہے it's basically not a difficult exam compared to میڈیسن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن بہت ٹف ایکزیم ہے تو رومیٹالجی is not that difficult تو easily پاس ہو جاتا ہے usually first or second attempt ہے رومیٹالجی اندہ اندھل میں یہی کہوں گا it's a very undermined or underrated field اگر آپ کہیں بھی یہ سوچ کے آپ رومیٹالجی لے رہے ہیں کہ مجھے بہت easily job مل جائے گی کیونکہ رومیٹالجی بہت کم ہے تو ایسا بہت مشکل ہے آپ بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں بہت چکر لگانے پڑتے ہیں آپ کو اکسر یہ سننے کو مل گا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ تو orthopedics یا medicine کے doctors دیکھ رہے ہیں یا آپ کو کرنا کہ ایسا steroids ہی دینے ایسا بھلکل نہیں ہے it's a very complicated field اور بہت زیادہ patients mismanage ہوتے ہیں majority patients جو ہوتے ہیں end up on steroids ڈی مارس کا کوئی تصور نہیں ہے نہ کوئی اس کے side effects کو consider کیا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہے ریمیٹالجی میں باقی اگر آپ کو کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ اس facebook پہ رابطہ کا رخ کرتے ہیں تاکہ fcps rheumatology کی training حاصل کی جائے seats کم ہیں اور candidates زیادہ ہوتے ہیں اور future میں faculty member ہونا بھی ذرا مشکل کام ہے کیونکہ seats کی availability بہت بڑا issue ہے اگر آپ نے میرا youtube channel subscribe نہیں کیا تو جلد subscribe کر لیں کیونکہ ہم next videos کے اندر اور fields کے بارے میں بھی بات کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ